السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں پیارے بچوں آج ہم جماعت چھٹی کا سبق نمبر ون دعا جو ہے اس کے درسی سوالات کرنے جا رہے ہیں پیارے بچوں آپ کی درسی نساب کا سبق نمبر ون جو دعا ہے آلریڈی چینل پہ اپلوڈ ہو چکا ہے آپ ہماری پلی لسٹ میں جا کر ویڈیوز کو بہسانی دیکھ سکتے ہیں پیارے بچوں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپ ڈیٹ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفکشن جو ہے پہلے مل جائے تو پیارے بچوں بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا لیسن جو ہے وہ شروع کرتے ہیں لیسن نمبر ون کا نام سبق دعا ہے یہ اردو جماعت چھٹی ہے اور ہم جے کے بوس کے ایکارڈنگ یہ جو سیلبس ہے اس کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں تو سوالات اس کے کچھ یوں ہیں جو آپ کا سوال نمبر ون ہے بچوں وہ ہے کہ بچہ کس قسم کی روشنی مانگ رہا ہے اس کا جواب کچھ یوں ہوگا بچہ کہ بچہ تاروں جیسی روشنی مانگ رہا ہے لیسن میں یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بہت اچھے سے سمجھائی ہیں تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو پیارے بچوں میں آپ سے روکویسٹ کروں گا کہ آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں سوال نمبر دو بچہ اللہ سے کیسی محک مانگ رہا ہے تو سوال نمبر دو کا جواب بچہ ایسے ہوگا کہ بچہ اللہ سے فولوں جیسی محک مانگ رہا ہے بچہ اللہ سے فولوں جیسی محک یعنی کہ فولوں کی خوشبو مانگ رہا ہے جیسی فولوں میں خوشبو ہوتی ہے ویسی ہی خوشبو مانگ رہا ہے سوال نمبر تین جو ہے بچہ وہ ہے حضرت ابو بکر عمر اور علی کون تھے تو جواب کو شوں ہوگا پیارے بچوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر اور حضرت علی خلفاء راشدین میں سے تھے یعنی کہ یہ اسلام کے خلیفہ تھے جو خضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یکے بعد دیگر اسلام کے خلیفہ بنے سوال نمبر چار بچے کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے تو پیارے بچوں اس کا جواب کو شوں ہوگا بچے کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ وہ خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور دین کی خدمت کرے یہی ہے جو لاسٹ بٹ ون جو مصرہ ہے آپ کا اس میں یہی چیز بتائی گئی ہے تو اسی کو ہم نے اس کا جواب بنایا ہے سوال نمبر پانچ تم اللہ سے کس کس بات کی دعا کرتے ہو تو پیارے بچوں یہ جواب آپ اپنی من مطابق بھی لکھ سکتے ہو کہ آپ اللہ سے کیا کیا مانگتے ہو کیونکہ ہم یہاں باؤنڈ نہیں ہیں کہ ہم لیسن کے ایکارڈنگ اس کا جواب دیں تو میں نے اس کا جواب کو شوں بنایا ہے خم اللہ سے نیک بننے دین کی خدمت کرنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے اور صحیح علم حاصل کرنے کی دعا کرتے ہیں آئی بات بچہ سمجھ شاباش تو ہم چلتے ہیں اب سوال نمبر چھے پر بچہ اللہ سے کس چیز کی دولت مانگ رہا ہے تو پیارے بچوں اس سوال کا جو جواب ہوگا وہ کچھ یوں ہے بچہ اللہ سے ایمان کی دولت ایمان کی دولت مانگ رہا ہے آئی بات سمجھ بچہ جب ایمان ہے جب عقیدہ اور ایمان درست ہے تو تب ہی تو دین کی بریاد درست ہوتی ہے بچہ شاباش خالی جگہوں کو پر کر کے مصرے مکمل کیجئے میں نے خالی جگہوں کو ریڈ پینسڈ نوٹ کیا ہے تو آپ ایزیلی اپنی بک سے بھی یہ خالی جگہیں جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کی پہلی جو خالی جگہ ہے بچہ وہ ہے ملا پھولوں کو جیسا رنگ وبو ہے تو اس میں جو ڈیش ہے آپ کی پھولوں ہے اور آپ کی بک میں یہ ڈیش ڈیش سے لکھا ہوگا اسی کا دوسرا مصرہ ہے میرے ڈیش ڈیش کو بھی اس کی آرزو ہے تو میرے دل کو بھی اس کی آرزو ہے دوسرا جو ہے اس کا اتا بلبل کو ہو شیری بیانی ٹھیک ہے اتا بلبل کی ہو شیری بیانی تو شیری کا لفظ جو ہے یہاں ڈیش کے طور استعمال ہوگا منور کر دے میری زندگانی ٹھیک ہے تو میری زندگانی کو منور کر دے تو اس لیسن میں جو اس لائن میں جو میری لفظ ہے وہ ڈیش کی جگہ استعمال ہو رہا ہے تو آپ کی تیسرا جو اشار ہے تیری ہی ڈیش ڈیش پر یا رب چلو میں تیری ہی راہ پر یا رب چلو میں تو اس کو ہم نے ریڈ سجنوٹ کیا آپ ایزی لی سمجھ سکتے ہیں تیرے ہی دین کی تو پہلے ڈیش میں اس میں دو ڈیش سے اس لاسٹ والے مصرے میں تو پہلے ڈیش میں دین آئے گا خدمت کروں میں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آخری ڈیش میں بھی میں آئے گا آئی بات بچہ لوگ سمجھ شابش متزاد لکھئے پیارے بچوں متزاد الفاظ کہتے ہیں زد یعنی کہ اپوزٹس اگر ہم انگلش کی بات کریں تو انگلش میں اپوزٹ لکھنے کو یا الٹا ٹھیک ہے جس کو ہم بولیں گے اس کا اپوزٹ لکھو سائنونیوم اور انٹونیوم انگلش کی ورڈز میں ہم اس کو ایسے زد ازداد بھی بولا جاتا ہے زد یا مزداد بھی بولا جاتا ہے زد و مزداد بھی بولا جاتا ہے یا زد و ازداد زد و ازداد کا لفظ بھی آتا ہے روشن کا پیارے بچوں آئے گا اندیرا زندگی کا آئے گا موت ٹھیک ہے پیارے بچوں مہک ہوتی ہے اچھی خوشبو بدبو ہوتی ہے یوں نو بدبو کیا ہوتا ہے شیری بیانی شیری بیانی کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھی طرح سے بات کرنے کا سلیکہ شیری بیانی میٹھے بول جس کو ہم کہیں گے تلخ بیانی ہوتا ہے بچہ بدتمیزی اور بد احلاقی سے بات کرنا عزت کا جواب آئے گا زلت آئی بچہ لوگ سمجھ اور یہاں یہ ہمارا لیسن کے جو درسی سوالات ہیں وہ ہوتے ہیں مکمل تو پیارے بچوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو کے دوران کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک بہترین انداز میں سمجھا سکیں تو پیارے بچوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جس میں ہم آپ کی درسی نساب کا سبق نمبر دوم انشاءاللہ پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان